ایک زوردار آواز نے نہ صرف مجھے جگہ دیا بلکہ رجب علی کو بھی جگہ دیا یہ زوردار آواز دروازے کی کنڈی تڑکنے کی آواز تھی دروازے کی چٹکنی تڑک کر اپنی جگہ سے اکھڑ گئی تھی اور دروازہ کھل گیا یقینی طور پر کسی ایسی قوت نے دروازے کو دھکا دیا تھا جس نے لوہے کی اس چٹکنی کو اپنی جگہ سے اکھار دیا اور جب ہم نے آنے والے کو مدھم روشنی میں دیکھا تو ہماری آنکھیں حیرت اور دلچسپی سے پھیل گئیں ہماری آنکھوں نے جو خاکہ پیش کیا تھا وہ کیکاوتی کے علاوہ اور کسی کا نہیں تھا حسین نکوش کے مالک لمبے بالوں والی کیکاوتی ایک خاص لباس میں ملبوس جو ڈھیلا ڈھالا اور باریک تھا اور جس سے اس کی جسمانی لطافتیں جھلک رہی تھیں دروازے سے اندر داخل ہوئی مجھے صرف یہ احساس تھا کہ دروازے کی چٹکنی جس انداز میں ٹوٹی ہے اس سے تو بہت سے لوگ جاگ گئیں ہوں گے ہو سکتے ہیں رانی امریت اور سریتہ وغیرہ بھی جاگ گئیں ہوں بیچارے امریت پال سانگا جی تو ان دنوں موجود ہی نہیں تھے اگر کوئی جاگ بھی گیا ہے تو اب کیا کیا جا سکتا ہے کیکاوتی کے چہرے پر شدید غصے کے آثار تھے وہ اندر آ گئی اور پھر اس نے ہم دونوں کو گھورتے ہوئے کہا اٹھو اٹھ جاؤ میں تمہاری موت بن کر آئی ہوں خوب کیکاوتی تم ہماری موت بن کر آئی ہو ہاں تو تم میرا نام بھی جانتے ہو کیوں نہیں تم سے ہماری اچھی خاصی ملاقات ہو چکی ہے کون ہو تم اور یہاں کیوں مرنے آئے ہو بس مرنا چاہتے ہیں کیکاوتی کیوں کا کیا سوال ہے میں بھی اس لیے آئی ہوں کہ تمہیں اس بیکار جیون سے نجات دلا دوں دلا دو اگر تم یہ بہتر سمجھتی ہو تو میں کہتی ہوں تم نے وکرم سنگھ کو گہری نیند کیوں سلا دیا ہے تاکہ وہ تمہاری پاس کھنڈر میں نہ جا سکے ایسا کر سکتے ہو تم کوشش تو کی ہے تمہارا کیا خیال ہے ہمیں اس کوشش میں کامیابی حاصل ہوگی یا نہیں میں تمہیں نشٹ کر دوں گی اس انسار سے تمہارا وجود مٹا دوں گی اس کے بعد تم خود اندازہ لگا لینا کہ تمہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے یا نہیں دیکھو کیکاوتی بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی سے مخالفت پر آمادہ ہوتا ہے تو پہلے اسے بات کر لی جاتی ہے کیا بک رہے ہو تم کیکاوتی نے شولہ بار نگاہوں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا میں یہ بک رہا ہوں کیکاوتی کہ گنیش پال امرت پال سانگا کا بیٹا ہے اکلوتا بیٹا ہے تم نے اس کا جو حال کر دیا اس سے اس کے ماتا پیتا بری طرح پریشان ہو گئی ہیں تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کیکاوتی یا پھر کم از کم تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور گنیش پال کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو تم ہوتے کون ہو یہ سوال کرنے والے کہ کوتی میں بہت کچھ ہوتا ہوں اگر تم مجھے اس سوال کا جواب نہیں دوگی تو پھر میرے اور تمہارے درمیان دشمنی جاری رہے گی ہاں اگر کوئی ایسا پہلو نکل آتا ہے جس میں مجھے تمہارے اس مقصد کے بارے میں معلوم ہو جائے تو ہو سکتا ہے میرے دل میں تمہارے لیے ہمدردی کا کوئی تاثر پیدا ہو جائے اور اس وقت میں تمہارے بارے میں سوچ سکتا ہوں اپنے آپ کو بہت مہان گیاں نہیں سمجھتے ہو نہیں کیکاوتی لیکن اتنا جانتا ہوں کہ تم جیسی گندی روحوں سے نمٹنا آتا ہے مجھے کیکاوتی چند لمحات خاموشی سے مجھے گھورتی رہی پھر اس کے ہنٹو پر مسکراہت پھیل گئی میں نے نگاہیں اٹھا کر رجب علی کو دیکھا اور ایک گہری سانس لی رجب علی کیکاوتی کے وجود کا گہری نگاہوں سے جائزہ لے رہا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ جسمانی طور پر کیکاوتی قیامت تھی اس نے اس وقت جو لباس پہنا ہوا تھا وہ اس کے جسم کے ہر زاویے کو نمائع کر رہا تھا ہم پتھر کے بھت کی شکل میں اسے دیکھ چکے تھے اور اس بھت کے نکوشی اتنے جازبی نگاہ تھے کہ انسانی ذہن ایک لمحے میں بھٹک جائے رجب علی اس وقت تھماکتوں کا شکار نظر آ رہا تھا لیکن میں ظاہر ہے یہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ اس وقت ایک بدرو ہمارے سامنے ہے اور اس بدرو سے کسی بھی برے کام کی توقع کی جا سکتی ہے وہ مسکراتی رہی اور پھر چند قدم آگے بڑھائی تم میرے بارے میں جان ہوگے مجھ سے جنگ کروگے تم تم میں اتنی شکتی ہے بہت گیانی ہو میں ابھی تمہارا سارا گیان دھیان نکال کر رکھ دیتی ہوں ضرور میں یہی چاہتا ہوں میں نے کہا اور کیکاوتی مجھے دیکھنے لگی پھر بولی تو پھر میری آنکھوں میں دیکھو میری آنکھوں سے میرے من میں جھانکو تمہیں پتا چال جائے گا کہ میں کون ہوں ذرا دیکھو میری آنکھوں میں دیکھو یہ اس نے اس اعتماد سے کہا جیسے مجھے اپنی آنکھوں کے سیر میں گرفتار کر کے در حقیقت ختم کر ڈالے گی لیکن میرے خیال میں اس سے پہلی سب سے بڑی ہماکت ہوئی تھی اور میرے تجربے میں یہ اضافہ بھی ہوا کہ گندی ارواہیں بھی دھوکہ کھا سکتی ہیں اور انہیں حقیقتوں کا علم نہیں ہوتا میں نے اپنی تمام تر ذہنی قوت آنکھوں میں جمع کی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں کہکاوتی نے مجھے غور سے دیکھا اور اچانک اس کے چہرے کے نکوش بگڑنے لگے اس کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور اس نے دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گئی رجب علی بھی اس کی اس چیخ پر چونک پڑا اس نے دروازے کی جانب دیکھا اول تو دروازے کی ٹوٹنے کا طراخہ اور پھر کہکاوتی کی زوردار چیخ ظاہر ہے رات کے اس سناٹے میں کافی دور تک سنی گئی ہوگی لیکن ابھی تک حویلی میں کوئی ایسی تحریک محسوس نہیں ہوئی تھی جس سے اندازہ ہوتا کہ دوسرے لوگ ان باتوں سے واقف ہو رہی ہیں کہکاوتی آنکھوں پر ہاتھ رکھے کچھ دیر تک کرب کے عالم میں کھڑی رہی میں نے مسکرہ کر کہا آؤ کہکاوتی میری آنکھوں میں دیکھو کہکاوتی کا بدن جیسے کام سا گیا اس نے ایک دام آنکھیں کھول دیں لیکن میری طرف دیکھے بغیر اس نے اپنا مو کھولا اور اس کے مو سے آگ کے شولے نکلنے لگے شولوں کی زبانیں بہت لمبی تھی شولوں نے میری جانب رخ کیا تو میں نے فوراں ہی اپنی جگہ چھوڑ دی جس جگہ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں بستر پر آگ لگ گئی میں نے پھر سے اپنی جگہ چھوڑ دی رجبالی چونکر کھڑا ہو گیا کہکاوتی نے اس کی طرف دیکھا اور اس پر بھی آگ کی بارش کر دی لیکن رجبالی اس آگ سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا آگ اس کے جسم کو لپیٹ میں نہیں لے سکی کہکاوتی اب ہم دونوں پر شولوں کی پھونکیں مار رہی تھی شولے میری جانب لپکتے تو میں بھاگ کر بچنے کی کوشش کرتا لیکن رجبالی آہستہ آہستہ کہکاوتی کی جانب بڑھ رہا تھا اور جب کہکاوتی نے اسے اپنے زیادہ قریب پایا تو اپنا عمل تیز کر دیا اس کے موں سے شولے اُبل رہے تھے اور اس کے ہاتھوں کے ناخن بڑھتے جا رہے تھے چہرے کی رنگت تبدیل ہوتی جا رہی تھی اور آہستہ آہستہ اس کی دلکشی ایک مکروح شکل میں تبدیل ہونے لگی رجبالی نے اکب سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنا ہاتھ اس کے موں پر رکھ دیا اور کہکاوتی اس کے بازوں میں مچلنے لگی رجبالی نے اپنی گریفت مضبوط رکھی تھی کہکاوتی شاید اپنے آپ کو اس گریفت سے آزاد نہیں کرا پا رہی تھی اس کے حلق سے خرکھراہٹیں نکل رہی تھی آوازیں نکل رہی تھی اور رجبالی اسے بری طرح بھینچے ہوئے تھا کہکاوتی ہاتھ پاو مار رہی تھی میرے موں سے انسی نکل گئی لیکن میں نے بھاگ کر سب سے پہلے پلنگ پر لگی ہوئی آگ کو بجھایا تکیا وغیرہ سب جل گیا تھا پستر بھی جل گیا تھا میں نے اسے لپیٹ کر ایک طرف پھینک دیا اور پیروں سے آگ بجھانے لگا کہکاوتی رجبالی کی گریفت میں بری طرح جکڑی ہوئی تھی اور غالباً اس وقت اس کا کوئی ایسا عمل بھی کام نہیں آ رہا تھا جس کے تحت وہ رجبالی کے بازوں سے غائب ہو جاتی رجبالی نے مجھے دیکھا اور بولا ہاں چیف آپ کے حکم کا منتظر ہوں چھوڑ دو اسے رجبالی یہ ہمارا کیا بگار سکتی ہے میں نے کہا ہو رجبالی نے کہکاوتی کو زمین پر اتار دیا لیکن یوں محسوس ہوا جیسے زمین کو چھوٹے ہی کہکاوتی کی وہ قوتیں واپس آگئیں جو رجبالی کی آگوش میں شاید بے اثر ہو گئی تھی اس نے ایک لمبی چھلانگ دروازے کی جانب لگائی اور دوسرے لمحے وہ دروازے سے غائب ہو گئی میں اور رجبالی تیزی سے دروازے کی جانب آئے اور باہر جھانکا لیکن اب وہاں کہکاوتی کا کوئی وجود نہیں تھا گویا وہ اپنا کام کرنے کے بعد شکست کھا کر فرار ہو گئی رجبالی اور میں اس کے باوجود بہت دور تک آئے واپس جا کر ہم نے اس کمرے میں جھانکا جس میں گنیش پال رہتا تھا شیشے سے گنیش پال سوتا ہوا نظر آیا اور رانیہ مریتہ بھی اس کے قریب ہی پستر پر لیٹی ہوئی تھی ان کا ایک ہاتھ گنیش پال کے سینے پر رکھا ہوا تھا دونوں ہی پرسکون نظر آ رہے تھے ہم مطمئن انداز میں واپس پلٹے اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے کوئی آواز نہیں سنی میں نے رجبالی سے کہا اس سے کم از کم یہ اندازہ ہو گیا کہ کیکاوتی گنیش پال کو اٹھا کر نہیں لے جا سکتی اگر وہ اپنے سہر سے اسے بلانے کی کوشش کرتی تو گنیش پال بہوشی کے عالم میں وہاں نہیں جا سکتا تھا اس تجربے سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ جب تک گنیش پال کی حالت بہتر نہیں ہو جاتی کم از کمرات کو اسے انجیکشن کے زیرے اور سرکھنے سے فائدہ ہوگا رجبالی نے کوئی جواب نہیں دیا اندر کمرے میں آ گیا میں نے ٹوٹے ہوئے دروازے کو دیکھتے ہوئے کہا اسے بند کرنے کی کوشش کرو صبح کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ دروازہ کیسے ٹوٹا آگ کیسے لگی رجبالی نے پھر بھی کچھ نہ کہا میں نے چونکر رجبالی کو دیکھا دروازہ اس نے سیدھا کھڑا کر کے کسی نہ کسی طرح بند کر دیا اور پھر واپس پلٹ کر وہ مرگا بن گیا مرگا بن کر اس نے مرگے کی بولی بولنا شروع کر دی میں نے حیرانی سے رجبالی کی یہ حرکت دیکھی ایک لمحے کے لئے میرے دل میں یہ خیال گزرا کے کہیں کہ قوتی کے کسی عمل کا کوئی نتیجہ تو نہیں ہے لیکن پھر ایک دم مجھے خیال آیا کہ یہ رجبالی کی شرارت بھی ہو سکتی ہے میں نے گسیلے لہشے میں کہا کیا بتمیزی ہے سیدھے کھڑے ہو جاؤ رجبالی گہری گہری سانس لیتا ہوا سیدھا کھڑا ہو گیا یہ کیا مسئیبت نازل ہوئی ہے تم پر چیف ایک بار چھوہ ہے دوبارہ چھونے کی حوث ہے رجبالی نے کہا کیا مطلب اب مطلب کیا بتاؤں چیف اتنی جرنل نالیج نہیں ہے میری ابے کیا ہو گیا تجھے کیا بھونک رہا ہے میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا واہ چیف واہ کیا چاڑیا ہے میرا خیال ہے چیف یہی زیادہ مناسب ہے مرگے کی بولی بولنا درست نہیں ہے میں باہر جا کر پائیں باغ میں کتے کی طرح بھونکنے لگتا ہوں رجبالی اب تو بور کر رہا ہے مجھے نہیں چیف تم سمجھ نہیں سکتے کیا بتاؤں کس کی قسم کھاؤں چیف اسے اپنے بازوں میں چکڑا تھا ہائے چیف اندازہ نہیں لگا سکتے کیا نرم شہ تھی اور چیف اس کے عزو عزو کا لمس ہائے چیف کیا کہوں کیا نہیں کہوں رجبالی اما چھوڑو چیف کبھی کبھی تو انسان بن کر بھی سوچ لیا کرو ایک بدنصیب جن کے بارے میں باز میں نہیں دیکھا تھا اسے انکھیں بند کر لی تھی چیف اصل میں اس تاثر کو زائل نہیں کرنا چاہتا تھا جو اس کے بدن کو اپنی گریفت میں لے کر میرے انگ انگ میں دوڑ گیا تھا تو اب کیا ارادہ ہے جاؤ گے ان کھنڈرات میں چیف مطلب سمجھا نہیں کیا کہہ رہے ہو کیوں خوفزدہ ہو گئے اما چیف ایسی مسکری باتیں مت کیا کرو کہ مجھے بیکتیار ہنسی آ جائے میں اور خوفزدہ ہو جاؤں کچھ تو خیال کرو چیف تو پھر بکھلا کیوں گئے اصل میں چیف ایمانداری کی بات بتاؤں اگر تم مجھے اجازت دے دو تو میں انہی کھنڈرات میں جا کر رہنا شروع کر دوں ویسے بھی میرے مطلب کی جگہ ہے تمہیں معلوم ہے کہ ہم لوگوں کو ایسی ہی جگہیں پسند ہوتی ہیں اور پھر وہاں رجبالی بیتو کے انداز میں ہنس پڑا اور مجھے بھی ہنسی آ گئی یار اگر جن واقعی ایسے ہوتی ہیں جیسا تو ہے تو کمال ہے ابھی آپ نے ہمارے کمال دیکھے ہی کہاں ہے چیف آپ نے کوئی موقع ہی نہیں دیا ہمیں اپنے کمالات دکھانے کا پابندیاں 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 اس کی اصل شکل دیکھنے کے باوجود تو وہاں اس کے پاس جا کر رہنے کے لئے تیار ہے جن کی اصل شکلیں دیکھتے ہیں چیف ان سے ہمیں کیا حاصل ہو جاتا ہے کم از کم کے قوتی فراغ دل تو ہوگی بکواس مت کرو وہ گندی روح ہے کیا تجھے گندگی میں گھسنے کی اجازت ہے رجبالی سر کھو جانے لگا کچھ دیر گردن جھکائے بیٹھا رہا اور پھر ہنس پڑا کمال ہے چیف مزاک بھی نہیں سمجھ دے بڑے کود مغز ہو ہاں یہ تو ہے اچھا پھر اب یہ بتا کے کیا کیا جائے چیف اس سلسلے میں میرا ایک مجھورہ ہے کیا کیکاوتی یہاں ظاہر ہے اس لئے آئی تھی کہ ہم نے اس کے پریمی کو روک لیا اور یہ بات بھی صاف ہو چکی ہے کہ کیکاوتی کسی بھی طور پر گنیش پال کو یہاں سے اٹھا کر نہیں لے جا سکتی بلکہ کسی طرح وہ گنیش پال کو آواز دیتی ہے اور گنیش پال جیسے بھی ممکن ہوتا ہے اس کے پاس چلا جاتا ہے اور وہاں جانے کے بعد اس کی دماغی کیفیت بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے بس یہ دوسری بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو وکرم سنگھ سمجھتا ہے اس کے پسے پردہ یقینی طور پر کوئی کہانی ہے چیف ظاہر ہے یہ ہمیں آسانی سے نہیں معلوم ہو سکتی گنیش پال کی دماغی کیفیت درست نہیں ہے اور پھر کیکاوٹی کبھی ہمیں یہ کہانی سنانے سے رہی اگر یہ کہانی معلوم ہو جاتی چیف تو زیادہ اچھا نہ ہوتا کیا ہوتا تو سہی دیکھو میری بات پر برا مت ماننا نہیں نہیں اچھی باتیں کر رہا ہے بول میرا خیال ہے اگر ہم چاہیں تو گنیش پال کی جانب سے کیکاوٹی کی توجہ ہٹانے کے لیے اسے ان کھنڈرات میں ہی پریشان کرتے رہیں وہ کیسے آتے جاتے رہیں مگر وہاں تجھے ملے کا کیا کیکاوٹی کسی نہ کسی شکل میں تو ہمارا استقبال کرے گی نا ویسے وہ مجسمہ بھی وہاں موجود ہے چیف اگر اس مجسمے کو توڑ دیا جائے تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا کیکاوٹی کا تعلق اگر براہ راز تو اس مجسمے سے ہے تو کیا مجسمے کو توڑ دینے سے کیکاوٹی ختم ہو سکتی ہے یہ سوچ ذرا قابل ایک اور تھی میں نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا ہاں ایک حد تک ٹھیک ہے تو بس پھر چیف چلیں ابھی نہیں میرا خیال ہے ابھی نہیں یہاں ان لوگوں کو ہوشیار کر دینا ضروری ہے میرا خیال ہے چیتن اب ہمارے ٹرانس میں آگیا ہے وہ اب کوئی گڑبر نہیں کرے گا سمجھدار آدمی ہے اور جہاں تک ہمارا اندازہ ہے کم از کم یہاں ان لوگوں سے مخلص ہے اس کے ذریعے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا ہاں پھر گنیش پال کو کابو میں رکھنے کی ذمہ داری اس کے سپرد کر دی جائے تو کیسا رہے گا ٹھیک رہے گا چیف آدمی کام کا ہے اور پھر مرد ہے باقی جہاں تک رہا عمرت پال کا معاملہ تو اول تو وہ بیچارہ یہاں کے معاملات میں ہی اس قدر مصروف رہتا ہے اب دیکھو نا کئی دن سے نظر بھی نہیں آئے اور اس کے علاوہ باپ ہیں بیٹے کے لیے وہ اس سب کچھ نہیں کر سکتے جو عام طور سے لوگ کر سکتے ہیں اس وقت رجب علی بڑے کام کی باتیں کر رہا تھا اور میں اس کی باتوں سے استفادہ حاصل کر رہا تھا میں نے اسے اتفاق کرتے ہوئے کہا بالکل ٹھیک ہے تو بس چیف سو جاؤ آرام کے ساتھ ارے ہاں اس ٹوٹے دروازے کا کیا ہوگا کیا جواب دیں گے ہم ان لوگوں کو بتا دینا مناسب ہوگا میں نے کہا ڈر جائیں گے کیا کیا جا سکتا ہے باہرحال جو صورتحال ہے وہ تو ہے ہی تو پھر ٹھیک ہے یہ فیصلہ ہو گیا نا ہاں ہو گیا لیکن ایک بات اور کہوں تجھ سے رجب علی جی چیف کیکہ وطیہ براہ راست ہماری دشمن بن چکی ہے حسین دشمن ہے رجب علی نے مسکراتے ہوئے کہا اور یہ حسین دشمن اگر کسی ذریعے سے تیری اور میری دونوں کی گردن مور دے تو اگر اس کے ہاتھ میری گردن تک پہنچیں گے چیف تو اس کے ہاتھوں میں کچھ نہیں آئے گا سوائے ہوا اور دھوئے کے اور جہاں تک تمہارا معاملہ ہے تو چیف میری ہزار آنکھی ہیں میں تو صرف دو آنکھوں سے سوتا ہوں باقی نو سو اٹھانوے کھلی رہتی ہیں مطلب یہ ہے کہ تُو میری بھی حفاظت کرے گا بلکل کرے گا چیف نہیں کرے گا تو جائے گا کدھر رجب علی نے مو ٹیڑا کر کے کہا اور میں ہنسنے لگا پھر میں نے کہا تو پھر میں آرام سے سو جاؤں بلکل آرام سے سو جاؤں چیف رجب علی کو تمہاری حفاظت کے لیے اگر ہزار دن بھی جاگنا پڑے تو وہ جاگتا رہے گا تینک یو رجب علی تینک یو ویری مچ انگلیش میں جب کوئی بات کرتے ہو نا چیف تو دل چاہتا ہے کہ تم پر نسار ہو جاؤں ہاں اچھے اچھوں کی یہی حالت ہے اپنی زبان بھول کر مو ٹیڑا کرنے ہی کو قابلیت سمجھتے ہیں ٹھیک ہے رجب علی نے بدستور مو ٹیڑا کر کے کہا اور اس کے بعد سونے کے علاوہ اور کوئی کام باقی نہیں تھا دوسری صبح چیتن کی ٹیم واپسی کے لیے تیار تھی یہاں خاصے دن گزار چکے تھے وہ لوگ اور یہاں انہیں انوکھے تجربات کا سامنا کرنا پڑا ہم دونوں سے کسی کی ملنے کے جورت نہیں ہوئی کیونکہ جو کچھ ان کی نگاہوں کے سامنے آ چکا تھا وہ بہت زیادہ تھا البتہ میں نے نیشہ سے پوچھا کیا چیتن بھی واپس جا رہا ہے نہیں چیتن بھائی اب یہی رہیں گے ٹھیک ہے میں نے جواب دیا کام بن گیا تھا میں یہی چاہتا تھا پھر بھی ٹیم کے روانہ ہوتے ہوئے چیتن خود میرے پاس آ گیا میرے دوست واپس جا رہے ہیں کیا ان سے ملاقات نہیں کریں گے دیپک مہاراج ہاں ہاں چلو میں تو صرف اسی کا انتظار کر رہا تھا کہ تم اگر چاہو تو ہم ان کے پاس آئیں ٹیم کے تمام افراد کو ہم نے رخصت کیا اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی تھی کہ چیتن ان کے ساتھ واپس نہیں جا رہا ٹیم واپس چلی گئی یہاں پچھلے چند دنوں میں جو ہنگامہ خیزیاں ہو گئی تھی اب وہ سکون پا گئیں چیتن ان لوگوں کو رخصت کرنے کیا سریتہ نیشہ اور رجنی ان میں سے کوئی نہیں گیا یا تو انہیں جانے کی اجازت نہیں ملی یا پھر خود انہوں نے جانا مناسب نہیں سمجھا رجب علی البتہ ان سے کچھ کھنچا کھنچا سا نظر آیا اسے غالباً یہ احساس تھا کہ جب تک وہ لوگ یہاں رہے ان لڑکیوں نے اسے لفٹ نہیں دی اور اب وہ خود انہیں لفٹ دینا نہیں چاہتا اب یہ اس کے مسائل تھے اس سلسنے میں کیا مداخلت کرتا دوپہر کو ان لوگوں سے ذرا تفصیلی ملاقات رہی چیتن رانی امریتہ اور تینوں لڑکیاں ہمارے پاس آ گئیں رانی امریتہ نے کہا یہ لوگ آئے تھے کچھ رونک ہو گئی تھی جی بٹ گیا تھا اب پھر اداسی چھا گئی ہے چیتن کیوں واپس نہیں گئے میں نے سوال کیا بس دیپک مہاراج مجھے اچانک یہ احساس ہوا کہ گھر میں جو پریشانیاں ہو گئی ہیں میں ان میں کوئی حصہ نہیں لے رہا اصل میں دیپک مہاراج ذرا سے ذہن کی بات ہے آپ یقین کیجئے پہلے میں نے اس انداز میں نہیں سوچا میرے دل میں بس ایک خیال تھا کہ گنیش بھائیہ کسی بیماری کا شکار ہو گئی ہیں ٹھیک ہو جائیں گے بھلا اس لسلے میں میں کیا کر سکتا ہوں اور پھر میں اپنی تعلیمی ایکٹیوٹیز نہیں جھوڑنا جاتا تھا لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مجھ سے کوتا ہی ہوئی ہے گھر کے لوگ ان تمام پریشانیوں کا شکار ہیں اور میں آرام سے شہر میں زندگی گزار رہا ہوں مجھے افسوس ہے کہ میں نے ان لوگوں کی پریشانی میں ابھی تک کوئی حصہ نہیں لیا نہیں چیتن ایسی بات مت کرو اگر ہمیں تم سے کوئی کام لے نہ ہوتا تو ہمیں یقین ہے کہ تم اس سے کبھی انکار نہ کرتے رانیہ مریتہ نے کہا ہاں چاچی جی بھلا انکار کرنے کا کیا سوال ہے یہ تمام کام کیا میرا فرض نہیں ہے چیتن نے کہا اچھا چیتن اب جب یہ موضوع نکل ہی آیا ہے تو میں تمہارے سپورد ایک ذمہ داری کرنا چاہتا ہوں اصل میں دیپک مہاراج آپ نے اور سنیل مہاراج نے مجھے ایک ایسا سبق دیا ہے کہ میرے جیون کی بہت سی سوچیں بدل گئی ہیں چیتن نے کہا کیا مطلب میں اصل میں ان تمام چیزوں کو وہ بلکل نہیں مانتا تھا یہ سادو سنت جو گی گیانی دھیانی جو سڑکوں پر مارے مارے پھرتے نظر آتی ہیں مجھے ڈھونگیے نظر آتی تھی بس کھانے کمانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کسی شخص سے کام دھنہ نہ کیا گیا تو اس نے بال بڑھائے جو گیانی لباس پہنا ہاتھ میں کمنڈا لیا اور نکل پڑے سڑکوں پر لوگوں کو بے وکوف بنانے کے لیے اصل میں میں ان کے ہاتھوں بے وکوف بننا نہیں چاہتا تھا یہی وجہ تھی کہ میں ان کے بارے میں غلط انداز میں سوچتا رہا لیکن آپ نے میرا نظریہ بلکل تبدیل کر دیا آپ آپ دیبک مہاراج آپ مہان ہیں اور سنیل جی آپ کے بارے میں تو میں کیا کہوں بھگوان کی سوگند بڑی شکتی دی ہے بھگوان نے آپ کو آپ نے جو چمتکار دکھائیں ہیں میرا خیال ہے میری پوری ٹیم ان کا تاثر لے کر یہاں سے گئی ہے رجبالی ہنسنے لگا نیشہ اور رجنی نے کہا چمتکار تو یہ ہمیں بھی بہت دکھا چکی ہیں چیتن نے مسکرا کر رجبالی کو دکھا لیکن رجبالی نے اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی چیتن کہنے لگا ہاں تو آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہیں کہنا نہیں چاہتا بلکہ کچھ دکھانا چاہتا ہوں جس پر تم نے گوھر نہیں کیا اور مجھے تاجب ہے کہ تم نے اس پر گوھر کیوں نہیں کیا کیا ہوا ذرا دروازے کی طرف تو دیکھئے آپ لوگوں نے میرے کھلے دروازے کو دیکھ کر یہ نہیں سوچا کہ اس میں کیا گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے کیا ہوا اور یہ بھی تاجب کی بات ہے کہ رات کو آپ نے دروازے کے تراکھے کی آواز بھی نہیں سنی ہاں رانی امریتہ نے کہا اور چونگ کر دروازے کی جانب دیکھنے لگیں اب تو چیتن بھی اس طرف متوجہ ہو گیا اور لڑکیاں بھی سب نے اس ٹوٹے ہوئے دروازے کو دیکھا اور حیرت سے بولی یہ کیسے ٹوٹ گیا بس ٹوٹ گیا اصل میں میں آپ لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہتا اور اس بات کا بھی اتمنان دلانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آپ کی اس حویلی میں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اصل میں رات کو کچھ گڑھ بڑھ ہو گئی تھی کیسی گڑھ بڑھ ہائے رام دروازے تو بالکل ٹوٹ گیا کیسے ٹوٹا اتنا کچھا دروازے تو نہیں تھا بس کیکاوتی یہاں آئی تھی کیکاوتی رانی امریتہ حق لا کر بولی آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بارے میں اور آپ نے خود بھی تھوڑا بہت تماشا دیکھ لیا ہے ہاں میں نے دیکھا ہے اصل میں رات کو جس طرح ہم نے گنیش پال کو انجکشن دے کر گہری نیند سلا دیا تھا اسے کیکاوتی کو بڑا غصہ آیا یہ حرکت چونکہ میں نے کی تھی اس لیے وہ مجھے سزا دینے یہاں آئی تھی ہائے رام پھر کیا ہوا چیتن بھی توجہ سے ساری باتیں سن رہا تھا اور اب اس کے چہرے سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ میری کسی بات کو غلط نہیں سمجھ رہا بس تھوڑی سی باتیں ہوئیں وہ دروازہ توڑ کر اندر آ گئی اور اس نے ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن نہ پہنچا سکی جے مہراج چیتن نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ کر خوشی سے کہا چپ پھر کیا ہوا وہ چلی گئی ہے اور آج سے چیتن تمہارے سپورد میں یہ ذمہ داری کر رہا ہوں میں تمہیں انجیکشن اور دھوائے مہیا کر دیتا ہوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ رات کا کھانا کھانے کے بعد گنیش پال کو یہ انجیکشن دے کر کہہ رینین سلا دو تم رانی امریتہ اور اگر امرت پال سانگا جی واپس آ جائیں تو وہ بھی تینوں گنیش پال کے کمرے میں اس کے نگرانی کریں اور کوئی بھی ایسی بات ہو تو اس کا مقابلہ کریں میں یہاں موجود ہوں اور تم لوگ بے فکر رہو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا لیکن گنیش پال کو کسی طرح بھی اب ان کھنڈرات کی طرف نہیں جانا چاہیے رانی امریتہ گہری گہری سانسے لینے لگی لڑکیوں کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہو گئے لیکن چیتن نے مردانہ وار کہا آپ اس ہلسنے میں بلکل پروانہ کریں میں اپنا جیون دیکھ کر بھی گنیش بھائیہ کا جیون بچانے کی کوشش کروں گا تینک یو جیتن تم نے بہت بڑی ذمہ داری سنبھال لی ہے ہماری آپ کیا کریں گے ہم کھنڈرات میں جا رہے ہیں کے قوتی سے مقابلہ کرنے کے لیے تم دونوں امریتہ نے کہا ہاں مگر کیا اس بری آتما کا مقابلہ کر لوگے اس کے لیے آپ بھگوان سے دعا کریں رانی امریتہ جی میں نے کہا ہے بھگوان ان دونوں بچوں کی سہائیتہ کرنا رانی امریتہ نے بڑے خلوص سے کہا یہ معاملہ تقریباً ختم ہو گیا امریت پال سانگا ابھی تک واپس نہیں آئے تھے ہم نے تیہ کیا تھا کہ شام کو چار بجے کے قریب ہم یہاں سے نکلیں سواری کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اپنا ہوائی گھوڑا موجود تھا یعنی رجوالی اور شام کو چار بجے ہم لوگ کسی کو کچھ بتائے بغیر کھنڈرات کی جانے پر روانہ ہو گئی رجوالی نے وہی طریقہ اختیار کیا اور پلک چھپکتے ہم دونوں کھنڈرات میں پہنچ گئی چار بجے کا وقت تھا کھنڈرات میں ویرانی شائع ہوئی تھی ہم لوگ مختلف علاقوں سے گزرتے رہے وہ تیہ خانہ ہماری نگاہوں سے اوجل نہیں رہ سکا جس میں ہم نے کیکاوتی کا مجسمہ دیکھا ہم حمد کر کے اس تیہ خانے میں اتر گئی لیکن یہ دیکھ کر ہم دونوں ہی حیران رہ گئے کہ اس وقت تیہ خانے میں کیکاوتی کا مجسمہ نہیں تھا رجوالی کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھنے رگا پھر اس نے کہا ظاہر ہے چیف وہ بے وکوف نہیں ہے ہمارے ارادوں کو سمجھتی ہے لیکن جائے گی کہاں کیکاوتی تو جہاں بھی ہے سامنے آ آج ہم تجھے تیرے گھر میں پکارنے آئے ہیں ارے اگر حمد ہے تو سامنے آ ہمارے گھر پہنچی تھی وہاں سے مار کھا کر نکل آئی اب یہاں تو ہم سے مقابلہ کر رجوالی کی ہولناک آواز دیر تک کھنڈرات میں گونجتی رہی لیکن ہمیں کوئی تحریک محسوس نہ ہوئی میں اور رجوالی بہت دیر تک کھنڈرات میں پھٹکتے رہے اور پھر اس کے بعد رجوالی نے کہا ٹھیک ہے چیف آج نہیں ملی کل تو ملے گی کیا خیال ہے یہاں وقت گزارنے سے کیا یہ زیادہ بہتر نہیں کہ ہم لوگ واپس چلیں چلو میں نے کہا اور ہم لوگ کھنڈرات سے باہر نکل آئے باہر بھی خاموشی اور سنناٹے کا راج تھا گھر ہی چلیں چیف رجوالی نے کہا ہاں میں نے گہری سانس لے کر کہا گھر پر خوف و دہشت کی فضا چھائی ہوئی تھی تھوڑی دیر میں ہم نے محسوس کر لیا کہ آج صورتحال کچھ مختلف ہے میں رجوالی کے ساتھ رانی امریتہ کے پاس پہنچ گیا گنیش پال ہی کے کمرے میں تھی گنیش پال معمول کے مطابق اپنی مسہری پر نیم دراز تھا دنیا و مافیا سے بے خبر اپنی سوچوں میں گم آنکھیں کھلی ہوئی تھی لیکن چہرے پر زندگی کے آثار کبھی بھی نظر نہیں آتے تھے میں نے اس وقت اس کے چہرے پر زندگی دیکھی تھی جب وہ کھنڈرات میں کے قوتی کے ساتھ تھا اس کے بعد سے آج تک یا اس سے پہلے کبھی اس کے چہرے پر زندگی کے آثار نظر نہیں آئے رانی امریتہ سے میں نے کہا کیا بات ہے آج گھر کی کیفیت عجیب سی ہو رہی ہے رانی امریتہ نے تھنڈی سانس لی اور آہستہ سے بولنی بھگوان جانے ہمارے ایک کسٹ کب دور ہوگا کچھ اور بات ہو گئی کیا میں نے سوال کیا نہیں لیکن تم نے جو کہانی سنائی ہے اس سے ڈر تو لگا ہی ہے نا ہم کر بھی کیا سکتے ہیں نہیں رانی جی یہ خوف ذرا خطرناک ثابت ہوگا ہم لوگوں کے لیے میں کیا کروں میں تو نہیں ڈرتی لیکن بچیاں خاص طور پر سے اب تم بتاؤ سریتہ رجنی اور نیشہ کو بھلا یہاں کمرے میں کیسے سلا سکتی ہوں وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے تیار نہیں ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ لوگ اس کی چنتہ نہ کریں ڈر لگتا ہے نا دیپک یہ خیال آتا ہے میرے مند میں کہ کہیں وہ پاپن میری بچیوں کو نقصان پہنچانے پر آمادہ نہ ہو جائے میں پور خیال انداز میں گردن ہلانے لگا یہ خیال واقعی میرے دل میں نہیں آیا تھا کہ کیقابتی انتقامی کاروائی کے طور پر ان لوگوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے واقعی یہ ایک اہم مسئلہ تھا میں نے کچھ دیر سوچا اور اس کے بعد کہا تو پھر بہتر یہ نہیں ہوگا رانی جی کہ آپ کوئی بڑا کمرہ تلاش کر لیں بڑا کمرہ ہاں میں سمجھی رہی میرا مطلب ہے کوئی ایسا کمرہ جس میں آپ گنیش پال کا بستر بھی لگوا دیں اور باقی تمام لوگ بھی اس کمرے میں رہیں میرے ان الفاظ پر رانی امریتہ بھی کسی قدر خوف زیادہ نظر آنے لگیں پھر بولی آپ کا کیا خیال ہے دیپک مہاراج کیا اس بات کے امکانات موجود ہیں دو فائدے ہوں گے اس سے اگر امکانات ہوئے بھی تو سب لوگ ایک جگہ موجود ہوں گے اور وہاں کے تحفظ کا بھی بندوبست کیا جا سکتا ہے چیتن کہاں ہے اس سے بھی مشورہ کر لیا جائے چیتن کو بلائے گیا اور جب میں نے رانی امریتہ کی بات چیتن سے کہی تو اس نے بھی آہستہ سے کہا میں آپ یقین کیجئے کہ میں بھی اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ ان لڑکیوں کو اس طرح کیلہ چھوڑنا مناسب نہیں ہے آپ نے جو ذمہ داری میرے سپرد کی ہے آپ اتمنان رکھئے میں اسے پورے اعتماد کے ساتھ نبھاؤں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم سب ایک ہی ساتھ رہیں چیتن ویسے اچھا خاصا دلیر آدمی تھا اور ان حالات سے بہت زیادہ خوفزدہ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن عورتوں کو وہ بہادری پر امادہ نہیں کر سکتا تھا تو پھر ہے کوئی ایسا گمرہ کمرے تو بہت سی ہیں میں ابھی انتظام کی لیتی ہوں آپ یہاں رکیں گے ہاں آپ جائیے کمرے میں گنیش کے علاوہ صرف میں اور رجب علی تھے چیتن بھی رانی امریتہ کے ساتھ چلا گیا رجب علی نے کہا بروقت سوجی ہے چیف ورنہ بعد میں ہمیں خطرناک حالات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا تھا کیا کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہو سکتا رجب علی کہ یہاں ان کے تحفظ کا بندبست ہو جائے مطلب چیف زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں خیر ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک خیال کے تحت ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے ہاں چیف یہ لوگ خود ہی ہوشا رہے ہیں تو بہتر ہے اور ہم کون سا دور جا رہے ہیں البتہ جب بڑے کمرے میں تمام انتظامات ہو گئے تو رانیہ مریتہ نے مجھ سے درخواست کی دیپک اور سنیل بیٹا اب تم ہمارے لئے اجنبی نہیں ہو اگر تم لوگ بھی ہمارے ساتھی سی کمرے میں رہو تو ہم لوگوں کو ڈھارس رہے گی چیتن کا بھی یہی کہنا ہے نہیں یہ مناسب نہیں ہوگا آپ کا ایک پریوار ہے آپ سب ایک دوسرے کے خون کے رشتہ دار ہیں لڑکیاں بالیاں بھی سو جائیں گی ہم دونوں کا یہاں رہنا کسی طور پر مناسب نہیں ہوگا اور پھر ہمارا آپ سے کچھ فاصلے پر رہنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہم صورتحال پر نظر رکھیں وہ لوگ خاموش ہو گئے چیتن نے عقیدت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا غالباً میرے ان الفاظ نے اسے بہت متاثر کیا میں نے ان لوگوں کو کافی تسلیہیں دیں رات کا کھانا معمول کے مطابق رجب علی لے آیا کھانا کھاتے ہوئے میں نے رجب علی سے کہا تیرے دل میں تو لڑو پھوٹ رہے ہوں گے کس سلسلے میں چیف ارے ان کے کمرے میں سونے کے تصور سے ہی تیری بانچے خوشی سے کھل گئی ہوں گی نہیں چیف اب رجب علی پر اتنی کیچڑ بھی ماں تچھالو کہ اس کی شکل بگڑ جائے بات ختم ہو گئی ان لوگوں کی دل سے اتر گئیں دونوں کی دونوں تیسری کا تو خیر ذکر ہی نہیں اب تو سچی بات ہے چیف ایک بار چھوہ ہے دوبارہ چھونے کی حوض ہے کیوں دماغ خراب ہو رہا ہے وہ گندی روح ہے اما ہمیں کیا لینا ہے چیف کسی کی گندگی سے بس یوں ہی دل میں یہ خیال آ جاتا ہے بار بار کیا بتاؤں ایسے مواقع بہت کم ملتے ہیں اچھا اچھا فضول بکواس سے گریز کرو اب یہ بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اما چیف آرام سے سو جانا چاہیے کھانے پینے کے بعد ساری چیزیں زندگی کے ساتھ ہیں اور پھر کوئی گھڑ بڑھ ہوئی تو دیکھا جائے گا رجب علی نے جواب دیا اور میں پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا اس کے باوجود تھوڑی بہت بیداری ضروری تھی میں نے اپنا کمرہ نہیں چھوڑا اس کمرے کی کھڑکی سے ذرا طراف کا جائزہ لیا جا سکتا تھا نہ جانے کیوں میرے دل میں بھی احساس تھا کہ کیکہ وطی کی جانب سے کوئی کاروائی ضروری ہونی چاہیے کھنڈرات میں اس کے مجسمے کے نا ملنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہم سے ہوشیار ہو گئی ہے اور ہم پر پوری پوری نگاہ رکھے ہوئے ہیں صورتحال اب سنگین حدود میں داخل ہو گئی تھی رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی ان لوگوں نے اپنے مورچے سنبھال رکھے تھے چیتن نے میری ہدایت کے مطابق کنیش پال کو انجیکشن دے دیا تھا اور وہ گہری نیند سو رہا تھا ہم لوگ بھی نیند کی آگوش میں جانے والے تھے کہ اچانک رجب علی اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا میں اس کے جسم کی سرسراہت سے چونک کر اسے دیکھنے لگا رجب علی آہستہ آہستہ اس کھڑکی کی جانب بڑھ رہا تھا جو سامنے والے حصے میں کھلتی تھی اس نے کھڑکی آہستہ سے کھولی اور باہر جھانکنے لگا پھر اس نے دبی دبی آواز میں مجھے پکارا چیف ادھر آو میں تیزی سے اٹھ کر کھڑکی کے قریب پہنچ گیا اور وہاں سے میں نے بھی اس سائے کو دیکھ لیا جو سفید لباس میں ملبوس تھا دور ہی سے دیکھنے پر یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ کیکہ وطی ہے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہ اسی طرف آ رہی تھی میں نے رجب علی کو اشارہ کیا اور کھڑکی کے پاس سے ہٹ آیا ہاں چیف آ رہی ہے دیکھ لیں گے پروانہ کرو چلو نہیں چیف تم مت جاؤ کیا مطلب اس وقت صورتحال سے مجھے ہی نمٹنے دو میں نے ایک نگاہ رجب علی کو دیکھا اس نے سنجیدگی سے یہ الفاظ کہے تھے اور یہ بھی ایک سج تھا کہ کیکہ وطی کا مقابلہ رجب علی ہی کر سکتا تھا میں خاموش ہو گیا لیکن پھر بھی میں اپنے کمرے کے دروازے سے باہر نکل آیا اور اس راہداری کے ایک ستون کے پاس رک گیا جس میں ہمارے کمرے کا دروازہ تھا اور اسی سے گزر کر آگے جایا جا سکتا تھا رجب علی کی طرف سے کوئی کاروائی بظاہر دیکھنے میں نہیں آئی لیکن اچانک اس بڑے کمرے کی جانب سے چیخوں کی آوازیں سنائی دیں جس میں وہ تمام لوگ موجود تھے میں برکرفتاری سے اس جانب بڑھ گیا اور دروازے پر پہنچ گیا میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے چیخوں کی آواز اور تیز ہو گئی لیکن پھر دروازہ کھلا اور چیتن ہاتھ میں پسٹول لیے باہر نکل آیا کون ہے کیا ہے اس نے کہا اور میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا چیتن میں ہوں اوہ دیپک مہاراج ہاں کیا بات ہے خیریت میں تیزی سے دروازے کے اندر گھس گیا چیتن بھی میرے پیچھے ہی اندر آ گیا کوئی خاص بات نہیں یہ جو پچھلے کھڑکی ہے نا کسی نے اس کو کھولنے کی کوشش کی تھی چاچی جی کا کہنا ہے کہ انہوں نے کھڑکی میں ایک چہرہ دیکھا ایک چمکتا ہوا خوفناک چہرہ میں تیزی سے کھڑکی کے پاس پہنچا ابھی میں کھڑکی کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ایک سوریلی چیخ سنائی دی دوسروں کے کان تو اس چیخ کو نہیں پہچان سکتے تھے لیکن میں نے اسے پہچان لیا یہ ایک ایک قوتی کی چیخ تھی اور اس کے بعد عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں چیخیں مجھ سلسل سنائی دے رہی تھی اور اندر سریتہ رجنی اور نیشہ نے اپنے مو بھینچ رکھے تھے ورنہ ان کی بھی چیخیں نکل رہی تھی پھر اچانک یوں محسوس ہوا جیسے اس رہداری میں کوئی دوڑ رہا ہے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز کسی ایک کی نہیں تھی بلکہ میرے حساس کانوں نے اندازہ لگا لیا کہ دو افراد کے دوڑنے کے قدموں کی آواز ہے اس کے بعد اچانک ہی کھڑکی کا شیشہ ایک چھناکے سے ٹوٹ گیا اور چیتن نے ایک کے بعد دیگرے پسٹول سے کئی فائر کھڑکی پر کر دیے میں نے چیتن کا ہاتھ رکا اور اس سے کہا بے وکوفی نہ کرو چیتن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں موجود ہوں میری اجازت کے بغیر کچھ نہ کرو ایک خوفناک ماحول پیدا ہو گیا اندر موجود خواتین کے چہرے خوف سے سفید ہو رہے تھے کنیش پال آرام کی نیند سو رہا تھا اور چیتن کے آنکھیں غصے سے چمک رہی تھی وہ بلا شبہ دلیر نوجوان تھا اور ان حالات سے خوف زدہ نظر نہیں آتا تھا چیخوں کی آواز بہت دیر تک سنائی دیتی رہی کیکہ وطی دیوانی ہو رہی تھی اپنے محبوب کے قریب آنے کے لیے اور اسے یہاں تک آنے سے روکنے والا رجب علی کا علاوہ اور کون ہو سکتا تھا یہ بھاگ دوڑ تقریبا 45 منٹ تک جاری رہی اور اس کے بعد سنناٹہ تاری ہو گیا میں نے چیتن سے کہا میں باہر جا رہا ہوں دیکھ کر آتا ہوں چیتن نے گردن ہلا دی میں باہر کی طرف بڑھا تو رجنی اور نیشہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئیں نہیں دیپک مہراج آپ باہر نہ جائیے آپ کو بھگوان کا واسطہ ارے ارے کیوں کیا ہو رہا ہے یہ چیتن انہیں سنبھالو میں نے کہا اور چیتن ان کے قریب پہنچ گیا تم لوگ دھیرج رکھو پریشان نہ ہو وہ رک گئیں اور میں باہر نکل آیا رہداری میں سنناٹہ تھا اب کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی میں اپنے کمرے میں پہنچ گیا میں نے رجب علی کو آواز دی رجب علی مسکراتا ہوا میرے سامنے آ گیا ہائے چیف دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے دیکھ ایسے حالات میں اپنی دلیری کا مظاہرہ مت کیا کر کیا مطلب ہے چیف وہاں سب لوگوں کا دم نکل رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اما چیف ذرا گوھر کرو کوئی کسی سے اتنی محبت کرے کسی کو اتنا چاہے آج تو کمبخت انسانی جسم میں بھی نہیں تھی کیا مطلب ہوا بنی ہوئی تھی پاگل ہو رہی تھی اور چیف آج اس نے چہرہ بھی نہیں بدلا ہوا تھا اسی حسین چہرے میں تھی داؤ لگا نہیں حالانکہ بڑی کوشش کی کئی بار اسے دبوچنا چاہا لیکن وہ بھی ہوا ہی ہے تو یہ بھاگ دورتو کر رہا تھا تو اور کیا کرتا چیف وہ اندر گھسنے کی کوشش میں مصروف تھی اور یہ بہت اچھا ہوا کہ لڑکیاں بھی اسی کمرے میں تھی ویسے چیف میں نے انتظام کر دیا ہے وہ کمرے میں اندر اب نہیں داخل ہو سکتی کیا انتظام کر دیا ہے اما یہ باتیں جنوں کے لئے جھوڑ دو چیف ان باتوں کے بارے میں جاننے کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے میں نہیں جاننا چاہتا تیرا مطلب یہ ہے کہ تُو نے کوئی ایسا حسار قائم کر دیا ہے جس سے وہ اندر داخل نہ ہو سکے لو سمجھ گئے چلو چھوڑو کوئی بات نہیں ہے اب وہ کمرے میں کبھی نہیں داخل ہو سکے گی اور ان لوگوں سے ایک بات کہہ دینا کہ دن کا کوئی مسئلہ نہیں لیکن شام کو سورج چھپنے کے بعد انہیں اس کمرے میں نینا چاہیے اس کمرے سے باہر نکلے تو نقصان اٹھا جائیں گے اور یہ چیتن مہاراج ان سے کہہ دیں کہ روحوں پر پسٹول نہیں استعمال کیا جاتا بیکار ہوتا ہے گولی پلٹ کر ان کی کھوپڑی میں بھی لگ سکتی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ کیقوطی نے باقاعدہ مقابلہ شروع کر دیا ہے نہیں چیف وہ مقابلے کے لیے نہیں آئی تھی بلکہ اپنے دل کے تقاضوں سے مجبور ہو کر یہاں آئی تھی اور آج اگر اسے اندر داخل ہونے کا موقع مل جاتا تو ہو سکتا ہے وہ گنیش پال کو اٹھا کر لی جاتی اور کسی ایسی جگہ غائب کر دیتی جہاں عام لوگوں کے لیے گنیش پال کا پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہماری اور بات ہے تو اب پھر کیا خیال ہے رجب علی بس اب آپ ان سے کہہ دیں چیف کی آرام سے سو جائیں بہت دور بھگایا ہوں میں اسے اور اب وہ واپس نہیں آئے گی پورے اتمنان سے کہہ رہا ہے اما ہم حاضر ہیں چیف ہم کونسا سونے جا رہی ہیں رات کو پہرہ دے لیں گے اب تم نے یہ کھیل شروع کیا ہے تو اس کا اینڈ ہونے ہی والا ہے چیف اگر چاہو تو اچھا چھوڑو ہاں بول بول نہیں چیف کمینے پن کی بات کر رہا تھا ٹھیک ہے کمینے پن کی کوئی بات نہ کرنا ہی بہتر ہے میں نے کہا رجب علی عجیب سے انداز میں میری صورت دیکھنے لگا اس کے بعد میں نے ان لوگوں کو سمجھا لیا البتہ دوسرے دن میں نے کہا رانی جی اب سمیں آ گیا ہے کہ ہم اپنے کام کی تکمیل کریں اس کے لئے آپ کو کچھ ذمہ داری دینا چاہتا ہوں ضرور مہاراج رات کو آپ لوگ خاص طور پر گنیش پال کے ساتھ رہیں گے اب ان حالات میں گنیش پال کو اکیلا چھوڑنا بلکل مناسب نہیں ہوگا سریتہ نے کہا کیا دن میں بھی ہمیں اس کا خیال لکھنا ہوگا بلکل نہیں دن میں آپ اپنے کام کریں بلکہ جیتن تمہاری ایک ڈیوٹی ہے جی دیپک مہاراج تمہیں دن میں بھی گنیش پال کے ساتھ رہنا ہوگا گنیش پال کے اندر اگر کوئی بیچانی پائی جائے اور وہ گھر سے بھاگنے کی کوشش کرے تو اسے فوراں انجیکشن دے دینا ٹھیک ہے میں کیا لکھوں گا یہ ہدایت دیکھ کر ہم مطمئن ہو گئے پھر یہ سوچا کہ کہیں باہر نکلا جائے حویلے کی فضاء عجیب ہو رہی تھی اور اس فضاء میں بوریت کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا چنانچہ میں اور رجب علی باہر آ گئے سانگاپور کی رونک بحال تھی مشکل صرف اسی گھرانے پر پڑی تھی باقی لوگ برسگون نظر آ رہے تھے یہ بھی زندگی کا اقراز ہے ہم ایک طرف جا رہے تھے کہ ایک خوبصورت نوجوان ہمارے پاس آ کر رک گیا دیپک مہاراج اس نے کہا اور ہم چونک کر اسے دیکھنے لگے وہ پھر بولا آپ مجھے نہیں جانتے مگر میں آپ کو جانتا ہوں کون ہے آپ ہر دیو پال ہے میرا نام آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے سکیں گے کیوں نہیں اپنے گھر میں ہاں سریتہ نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو ہمارے بارے میں معلوم ہو چکا ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ ہماری سہائیتہ کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں مگر تم تو بہت دور رہتے ہو گاڑی ہے میرے پاس کیا تمہارے گھر جانا بہتر ہے کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے چلو میں نے آمادگی کا اظہار کر دیا ہر دیو پال کی کار کچھ فاصلے پر کھڑی تھی اس نے ہمارے لئے دروازہ کھول دیا اور ہم بیٹھ گئے اس نے سٹیرنگ سنبھال لیا میں آپ کو واپس چھوڑ کر جاؤں گا کوئی بات نہیں میں نے کہا اور وہ خاموشی سے کار ڈرائیو کرتا رہا کچھ دیر کے بعد اس نے کہا میں سریتہ کو بہت چاہتا ہوں دیپک مہاراج مجھے اندازہ ہے وہ بھی میرے بینا نہیں رہ سکتی مگر ہمارے بزرگ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہم دونوں کا جیون برباد کر دینا چاہتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے بلکل نہیں مگر ایک بات بتاؤ ہر دیو جی مہاراج تمہارے پیتا جگت پال دشمنی کا یہ ورثہ تمہیں منتقل کریں گے کیا تم یہ دشمنی نہیں نبھاؤگے آپ خود ہی بتا دیں مہاراج اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے ہاں سریتہ نے بتایا تھا کوئی اکل کی بات ہے سو فیصدی جہالت بات تھی ختم ہو گئی سنسار میں سب اپنے طور پر جیتے ہیں یہاں دوستی نبھانا مشکل ہے نہ کہ دشمنی گویا تم اس کے خلاف ہو سلگتا ہوں اس پہ اپنے پیتا جگت پال جی کو سمجھانے کی کوشش کی تم نے سچے مند سے کہہ رہا ہوں کہ پیتا جی بھی سلجے ہوئے آدمی ہیں مگر شروع ہی سے یہ چکر چل رہا ہے زبردستی کی دشمنی دلوں میں ڈالی گئی ہے اور دونوں سے نبھانے پر آمادہ میرے خیال میں اگر امریت پال مہاراج کچھ نرم پڑھتے تو پیتا جی بھی نرم پڑھ جاتے انہیں تمہارے دل کا حال معلوم ہے پیتا جی کو ہاں نہیں وہ نہیں جانتے پر ماتا جی ماتا جی جانتی ہیں ہاں انہیں معلوم ہے وہ کیا کہتی ہیں اس بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتی مہاراج پتی ورتا ہے بس دعائیں دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تو اب یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو میں نے سوال کیا مہاراج آپ کیا نہیں ہیں میں نے آپ کو دور سے دیکھا ہے سریتہ سے بات بھی کی ہے آپ کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ نوجوانی کی عمر ہے اور بھگوان نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا ہے سریتہ کہنے لگی کہ اس عمر کی وجہ سے ہی آپ ہمارے من کا روگ سمجھ سکتی ہیں بس مہاراج تاک میں تھا آپ کی کہ کہیں آپ نظر آ جائیں اور آج بھگوان نے میری سن لی مجھے کرنا کیا ہے اگر آپ چاہیں تو میری ماتا جی سے ملنے ماتا جی کو کیوں کہ سب کچھ معلوم ہے ہو سکتا ہے کوئی کام کی بات پیچ میں نکل آئے جگت پال اس وقت کیا گھر میں نہیں ہوں گے ہوں گے لیکن ماتا جی سے معلوم کر لیں کہ ان سے ملنا ٹھیک رہے گا یا نہیں میں نے خاموشی اکتیار کر لی طویل فاصلہ تیہ کرنا پڑا اور ہم جگت پال کے علاقے میں داخل ہو گئے یہ علاقہ بھی انتہائی حسین تھا اور یہاں جگت پال کی اپنی دولت مندی کے نشانات نظر آتے تھے وہ حبلی بھی بہت شاندار تھی جس میں ہر دیو مجھے لے گیا اور کچھ دیر کے بعد میں ایک مومر اور پروکار خاتون کے سامنے تھا مومر خاتون نے میرے استقبال کیا اور بڑی محبت سے میرے سار پر ہاتھ پھیرا رجب علی کو بھی انہوں نے اسی انداز میں خوش آمدید کہا پھر ہمیں بٹھا کر بولیں ہر دیو نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے بھگوان کی سوگند امرت پال کے بیٹے گنیش پال کے بارے میں ساری باتیں سن کر مجھے بھی مند سے دکھ ہوا ہے پر کیا کریں ایسی دشمنی پالی ہے ان دونوں نے بلکہ ان کا کیا دوش ہے ان کے پرکھے انہیں یہ سب کچھ دے گئی ہیں کہ من میں کچھ ہوتا ہے کرنا کچھ پڑتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بیل کس منڈے چڑے گی اب کیا حال ہے گنیش پال کا میں جواب بھی نہیں دینے پایا تھا کہ دفتن ہر دیو پال کے موں سے ایک آواز ہی نکل گئی مجھے بھی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی اور بھی کمرے میں داخل ہوا ہے لیکن جب ہر دیو پال کے موں سے آواز نکلی تو ہر دیو پال کی ماتا نے بھی پلٹ کر دیکھا اور دونوں کے چہرے دھواں دھواں ہو گئے میں نے بھی اس شخص کو دیکھا جو اندر آیا تھا ایک اچھی شخصیت کا مالک بھاری بھر کم آدمی تھا راج پوتھ سٹائل کی منچیں اس کے چہرے پر بڑی ساج رہی تھی اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ یہی جگت پال ہے جگت پال نے گہری نظروں سے ہمیں دیکھا دیو پال اور اس کی ماتا جی پریشان ہو گئے پھر ہر دیو نے جگت پال سے ہمارا تعریف کرایا پیتا جی یہ دیبک مہاراج ہیں اور یہ سنیل مہاراج ہیں پہلے تو کبھی نہیں دیکھا ان کو جگت پال نے حیرانی سے کہا پیتا جی یہ گنیش پال سانگا کا علاج کر رہی ہیں جگت پال نے ایک بار پھر حیرانی سے دیکھا لیکن گنیش کا مرض تو کسی اور قسم کا ہے جی جگت پال جی آپ نے ٹھیک کہا میں نے جواب دیا جگت پال جی نے گنیش پال کی بیماری پر بڑے افسوس کا اظہار کیا ویسے بھی میں نے اندازہ لگایا تھا کہ جگت پال اس معاملے میں کہیں فٹ نہیں ہوتا پھر میں نے جگت پال سے ایک سوال کیا جگت پال جی کیا آپ رانی کیکہ بطی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں جگت پال نے کہکہ لگایا اور بولے ایک زمانہ ہوا رانی کیکہ بطی کو یہ دنیا چھوڑے ہوئے آپ کو اس کی کیسے یاد آگئی میں نے جواب بن کہا گنیش پال سانگا کی اس بیماری میں کیکہ بطی کا ہاتھ ہے جگت پال نے پھر کہکہ لگایا اس کے سرکت پر رجبالی بھرے بھرے مو بنا رہا تھا میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہے اس کے بعد میں نے جگت پال کو کچھ مختصر گنیش پال سانگا اور کیکہ بطی کی کہانی سنائی تب جگت پال سنجیدہ ہو گئی وکرم سنگھ کا نام سن کر وہ اٹھے اور ایک چتر بھوج لے آئے اس چتر بھوج میں رانی کیکہ بطی اور ان کے خوبصورت غلام کی عشق کی داستان تھی جس میں رانی کیکہ بطی کے پتی دیو نے وکرم سنگھ کو موت کی سزا دی اور رانی کیکہ بطی کو قید میں ڈال دیا وہیں اس کی موت واقع ہوئی لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ ایک بدرو بن گئی اور جن لوگوں نے اس کے عشق کا تیا پانچہ کیا تھا ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اب قریبی کھنڈ رات میں اس کی رو بھٹکتی رہتی ہے اور کسی کو وکرم سنگھ سمجھ کر اسے پتھر کا بط بنا دیتی ہے پھر جگت پال نے بتایا کہ کہیں اس کا بط ہے اگر اس بط کو توڑ دیا جائے تو وہ خود بخود فنا ہو جائے گی اب سوال یہ تھا کہ کیکہ بطی کا بط کہاں ہے پھر یہ ذمہ داری رجب علی نے سنبھال لی اور وہ گنیش پال سانگا کا روب دھار کر کھنڈ رات میں گھومنا پھرنا شروع ہو گیا اس طرح رانی کیکہ بطی کی بدرود ہو کا کھا گئی تب ہی رجب علی نے اسے زمین سے اوپر اٹھا لیا جس کی وجہ سے اس کی شکتی بے بز ہو گئی اور رجب علی نے اس کا خاتمہ کر دیا پھر ہم لوگ امرت پال سانگا کی حویلی گئے اور سب کو اٹھایا اور گنیش پال کے ٹھیک ہونے کی اطلاع دی وہ سب حیران اور پریشان ہو گئے اتنے میں امرت پال بھی آ گئے جب ان کو ہم نے یہ بتایا کہ سارے معاملے میں جگت پال نے بھی ہماری مدد کی ہے یہ سن کر امرت پال بہت حیران ہوئے پھر وہ ہمارے ساتھ جگت پال کی حویلی گئے دونوں بہت خوش ہوئے اور گلے مل کر ساری دشمنی ختم کر دی اب یہاں ہمارا کام ختم ہو گیا تھا ہم دونوں خاموشی سے وہاں سے نکل آئے وہاں سے روانہ ہو کر ہم ایک ٹرین میں سوار ہو گئے وہاں مجھے رانی رچنا کور نظر آئی جو میری طرح ایک شبلیز تھی مگر اس وقت وہ ایک پاگل لڑکی نظر آ رہی تھی میں نے اس کا پیچھا کیا وہ ایک ویران جگہ جا کر بیٹھ گئی میں نے اسے ٹرانس میں لے کر اس کے ذہن میں جھانکنے کی کوشش کی لیکن کچھ حاصل نہ ہوا وہاں رجب علی کی عبادی تھی وہ اپنے حکیم جی کو لے کر آ گیا انہوں نے رچنا کور کو دیکھا پھر کہنے لگے اس کا دماغ اُلٹ گیا ہے اس کا سر اتار کر لے آؤ رجب علی نے اس کا سر اتارا اور حکیم جی کے پیچھے چل دیا رچنا کور کے ساتھ میرا کافی وقت گزرا تھا وہ تھی بھی بہت اچھے مزاج کی مالک اور اس کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات بہت مختلف نویت رکھتے تھے ابتدا میں تو میں اس کے کردار سے مشکوک ہو گیا تھا اس نے جس لگاوٹ کا اظہار کیا تھا اس سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھے عورت کی حیثیت سے بھی متاثر ہو لیکن بعد میں یہ خیال غلط ثابت ہو گیا اور وہ صاف ستری طبیعت کی مالک ثابت ہوئی میں اس کی حقیقت معلوم کرنے کے بعد بہت بکھلایا کہ اگر کہیں مجھ سے کوئی لگزش ہو جاتی تو نہ جانے وہ اپنے دل میں کیا خیال کرتی اس وقت اس کا جسم اس حالت میں دیکھ کر صرف حیرت ہی نہیں بلکہ غم کا ایک احساس بھی میرے دل میں پیدا ہو گیا اور مجھے اس سے ایک عجیب سی انسیت محسوس ہو رہی تھی ساتھ ساتھ یہ خیال دل میں آ رہا تھا کہ شبلیسیت اس قدر طاقتور چیز نہیں ہے کہ اس سے بالکل مطمئن ہو کر بیٹھ جائے جائے بلکہ پرسرار قوتیں بہ آسانی شبلیسیت پر حاوی ہو سکتی ہیں ورنہ شبلیس تو رچناکور بھی تھی جہاں تک میرے مذہبی علوم سیکھنے کا تعلق تھا تو یہاں میرا وہ تصور غلط ثابت ہو گیا ان علوم میں سیکھنے والی کوئی چیز نہیں تھی بلکہ ایک مجاہدہ تھا نیک نفسی تھی نفس کشی تھی اس کے ساتھ ہی علمیت میں اضافہ ہوتا ہے حکیم سلطان علی کے پروکار شخصیت اور پھر اس کے بعد یہ سب کچھ جس کے نتیجے میں رچناکور میرے سامنے پڑی ہوئی تھی کیا ہی دلچسپ بات تھی بقول حکیم سلطان علی کے اس کا دماغ اُلٹ گیا تھا اور وہ اس کے اُلٹے دماغ کو سیدھا کرنے کے لئے گئے تھے کوئی ڈاکٹر جدید ترین سائنس اس کا تصور کر سکتی ہے بھلا میں سبر و سکون کے ساتھ بیٹھ گیا رچناکور سے ہم دردی بھی تھی اور دل میں یہ خیال بھی تھا کہ اس سے ٹھیک ہو جانا چاہیے شبلیسی قوتیں تو اس معاملے میں بلکل ہی بے اثر رہی تھی بہت دیر اسی طرح گزر گئی پھر اچانک ہی مجھے کچھ کیا لیا میری نگاہیں ویسے تو کئی بار رچناکور کی جانب اٹھ چکی تھی لیکن اس انداز میں میں نے پہلے نہیں سوچا میں اپنی جگہ سے آگے بڑھا اور رچناکور کے سینے پر سر رکھ دیا اس کے سر کی غیر موجودگی میں میں اس کے جسم کا جائزہ لینا چاہتا تھا کہ اس میں زندگی موجود ہے یا نہیں لیکن ایک لمحے میں میری کانوں نے اس کی دھڑکنوں کا اندازہ لگا گیا اس کی دھڑکنیں بلکل نورمل تھیں بہرحال یہ آتشی مخلوق کا کارنامہ تھا اور ہم اسے انسانوں سے مختلف سمجھتے ہیں کوئی دو گھنٹے مجھے اسی طرح گھومگو کے عالم میں بیٹھ بیٹھے گزر گئی پھر رجبالی واپس آ گیا رچناکور کا سر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا اور اسے بڑی احتیاط کے ساتھ لا رہا تھا اس نے وہ سر رچناکور کے بے سر کے جسم میں مناسب جگہ رکھا اور اسے بٹھانے لگا پھر اس نے گردن کا وہ جوڑ اپنی انگلی سے برابر کیا جہاں سے وہ سر کو نکال کر لے گیا تھا میں نے اس دوران بلکل خاموشی اختیار کر لی رجبالی خود بھی اپنے کام میں اس طرح منہمک تھا کہ اس نے ایک بار بھی نگاہیں اٹھا کر میری جانب نہیں دیکھا کچھ دیر کے بعد وہ گہری گہری سانسے لے کر کھڑا ہو گیا میں نے سوال یہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو اس نے کہا اب اس وقت بھی انگریزی بولے گا چیف کام اردو میں ہوا ہے لیکن سمجھ لو اتمنان بخش ہو گیا اس کی کھوپڑی کی مکمل اور ہالنگ کر دی گئی ہے اور حکیم صاحب مطمئن ہے میں اب بھی حیران نگاہوں سے رچنا کور کے سر کو دیکھ رہا تھا نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ ان حالات میں رچنا کور جی بھی سکے گی یا نہیں میڈیکل سائنس تو کچھ اور ہی کہتی تھی یعنی تمام رگیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جیسا اس وقت ہوا تھا تو باریک سے باریک رگوں کو بھی نہیں جوڑا جا سکتا اور نہ ہی نرخرے کا رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے لیکن کھیل ہی بلکل مختلف ہو گیا نرخرہ تو بہت بڑی چیز ہے اگر کوئی باریک رگ بھی ایک دوسرے سے جدا ہوتی تو خون کے دریاں بہ جاتی ہیں لیکن رجب علی سارو اتار کر لے گیا اور گردن سے خون کا ایک کترہ بھی نہیں بہا یہ مسئلہ بلکل ہی مختلف تھا رجب علی نے کہا چیف ویسے ان خاتون کی کہانی کیا ہے میں کچھ کہوں گا تو آپ فوراں ہی برا مان جائیں گے یا رجب علی دماغ خرام مت کر اس وقت تجھے اندازہ نہیں ہے کہ میری ذہنی کیفیت کیا ہے وجہ چیف مجھ سے پوچھ رہا ہے اچھا یہ بتا کیا تو کسی اور انسان کا سر بھی اس طرح اتار سکتا ہے اس طرح تو مشکل ہو جائے گا چیف کسی کے شانوں سے سر کو کھینچ لینا میں سمجھتا ہوں ممکن نہیں ہے نہ جانے کیا کیا کچھ ہو جائے گا اس کے جسے میں تو پھر یہ اس وقت نہیں چیف اس میں میرا کوئی دکل نہیں ہے یہ سب حکیم صاحب کی ہدایت تھی میں نے خود بھی حیرت سے انہیں دیکھا تھا تو انہوں نے کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو اور چیف بس چونکہ حکیم صاحب کی شخصیت سے واقف ہوں اس لئے حیرت نہیں ہوئی اور میں نے وہ کر لیا جو انہوں نے کہا حکیم صاحب کے بارے میں مجھے بتاؤ یہیں آباد ہیں چیف کھندرات سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا اور بھی گفتگو ہی ہوگی یہ رچناکور اس سے پہلے بھی یہاں آتی رہی ہے حکیم صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہلی بار اسے یہاں دیکھا ہے کچھ بتایا حکیم صاحب نے کہ اسے کیا ہوا ہے بتا تو تمہارے سامنے ہی دیا تھا چیف یعنی یہ کہ دماغ الٹا ہو گیا ہے اور ہو سکتا ہے یہ کسی کا کارنامہ ہو کس کا یہ پتا چل سکا نہیں چیف اتنے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں تھی کیا کیا تھا حکیم صاحب نے سر ایک جگہ رکھوا دیا تھا مجھ سے اور پھر مجھ سے معذرت کر لی اور کہا تھا کہ میں باہر جا کر بیٹھوں بعد میں اس کی فیٹنگ درست کر کے انہوں نے اسے میرے حوالے کر دیا اور کہا کہ لے جاؤں بلکل ٹھیک ہے واپس اس کی جگہ لگا دوں اور کوئی ہدایہ دینس کے سلسلے میں بلکل نہیں چیف اب باقی جو کچھ بھی کرنا ہے ہمیں ہی کرنا ہے ان کی طرف سے کام مکمل ہو چکا ہے میں نے شانے ہلائے راجہ ولی کہنے لگا ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہمارے لئے کھانا آ رہا ہے چیف حکیم صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت کا کھانا وہ بھیجوا رہی ہیں اس تکلف کی کیا ضرورت تھی ویسے راجہ ولی کیا میں حکیم صاحب سے مل سکتا ہوں راجہ ولی مسکرہ دیا اور بولا نہیں چیف مناسب نہیں ہوگا تم ان تمام کھنرات کا چکر لگا لو کسی کا نام و نشان نہیں ملے گا تمہیں صرف اینٹوں پتھروں کے دھیروں کے علاوہ یہاں اور کچھ نہیں ہے لیکن حکیم صاحب کا پورا خاندان آباد ہے اور وہی نہیں اور بھی بہت سے رہتی ہیں مجھ سے آپ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے حکیم صاحب میں ایک تھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا ظاہر ہے یہ جنوں کے نگری تھی کس انسان کو اس سے زیادہ اہمیت نہیں دی جا سکتی تھی رچنا کور اسی طرح ساکت پڑی ہوئی تھی ہم نے وہی پر انتظار کرنے کا فیصلہ کر لیا اب وہ ہوش میں آئے تو بات کے حالات دیکھیں پھر دو آدمی ہاتھوں میں بڑے بڑے خوان لیے ہوئے آگئے انہوں نے خوان رکھے اور چلے گئے میں نے کہا رجعب علی اس کی حاجت تو نہ تھی بہرحال میں دلی طور پر حکیم صاحب کا شکر گزار ہوں کیا کھانا تھا کھا کر نشہ ساتاری ہونے لگا بہت ہی لذت تھی اس کھانے میں اور عام کھانوں سے بہت مختلف تھا ہم دونوں نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا اور اس کے بعد وہی دونوں افراد خوان واپس لے گئی کسی نے مو سے ایک لفظ بھی نہیں کہا کھانے کے بعد وہی دراز ہو گیا میں نے رجعب علی سے کہا تم اگر جانا چاہو اپنے ہم نسلوں میں تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے نہیں چیف وہاں زنان کھانا بھی ہے مجھے ایک مقصود ساتھ تک آنے کی اجازت دی گئی تھی ظاہر ہے لوگ اپنے گھروں میں تو کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے میں خاموش ہو گیا اچانک ہی رجعب علی نے مجھے رچناکور کی جانب متوجہ کیا رچناکور کی جسم میں جنبش پیدا ہو رہی تھی وہ اس وقت واقعی میرے لئے کجوبہ تھی میں اس کے قریب جا بیٹھا رچناکور کے حلق سے ترہاں ترہاں کی آوازیں نکل رہی تھی کچھ دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی غالباً ماہول کا جائزہ لے رہی تھی اس کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئی وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی پھر اس کی نگاہیں مجھ پر جم گئیں اور اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نظر آنے لگے جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو پھر اس نے مجھے پہچان بھی لیا اور اس کے موں سے بے اختیار آواز نکل گئی آف مائی گوڈ تم آقل رفیق ہو ویری گوڈ تم نے مجھے پہچان لیا رچنا مگر تم کہاں کیا میں پاگل ہو گئی ہوں یہ کونسی جگہ ہے آقل یہ کونسی جگہ ہے مجھے کیا ہو گیا ہے ایک لمحے میں اس نے اپنے آپ کو انسانی نگاہوں سے اوجل کر دیا لیکن میں اسے دیکھ سکتا تھا اس نے مجھے اشارہ کر دیا کہ رچناکور کو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوگا اور میں نے اس کا اشارہ سمجھ بھی لیا میں نے کہا اب کیسی طبیعت ہے رچنا ٹھیک ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں مگر تم یہ بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیا ہے میں یہاں کیسے آگئی اور یہ چیتھڑے جو میرے بدن پر جھول رہے ہیں ہے بھگوان میرا دماغ خراب ہو جائے گا یہ سب دیکھ کر اس سے پہلے تم کہاں تھی رچناکور اس سے پہلے وہ دماغ پر زور دیتی رہی اور پھر اچانک اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پیدا ہو گئے ہے بھگوان رچنا پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ اگر تم کسی مشکل میں گرفتار تھی تو اب نہیں ہو میں تمہارے پاس موجود ہوں کوئی پریشانی نہیں ہوگی تمہیں دوسری بات یہ کہ اگر کوئی مشکل برقرار ہے تو مل جل کر اسے ٹھیک کریں گے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اگر دلو دماغ میں ہمت ہو جس ہم اجازت دیتا ہو تو اٹھ کر بیٹھو اور مناسب سمجھو تو مجھے اپنے بارے میں بتاؤ جو کہانی میرے ذہن میں چھپی ہوئی ہے تم اسے سنوگے تو دنگ رہ جاؤگے میں دنگ رہ جانا جاتا ہوں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تم اس پوزیشن میں ہو کہ مجھے اپنی کہانی سنا سکو میں بلکل ٹھیک ہوں اپنے آپ کو بڑا تندرست محسوس کر رہی ہوں لگتا ہے جیسے کوئی فکر ہی نہ ہو لیکن اپنے آپ کو اس حال میں دیکھ کر ضرور حیران رہ گئی ہوں میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی لیکن بھگوان کے لیے پہلے مجھے یہ بتا دو کہ تم نے مجھے کہاں پایا کہاں تھی میں اور یہ کون سی جگہ ہے میں بتا دیتا ہوں تمہیں اس سے کم از کم تمہیں اپنے ماضی میں جھانکنے میں آسانی ہوگی میں نے کہا رچناکور سوالیاں نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی اب وہ سنبل کر بیٹھ گئی تھی پھر میں نے کہا میں ریل سے سفر کر رہا تھا بس یوں ہی کوئی خاص منزل نہیں تھی جہاں تک ریل مجھے لے جاتی وہاں تک چلا جاتا حسن پرنامی سٹیشن پر ریل آئی اور میں نے یوں ہی سرسری سی نگاہوں سے باہر کے منظر کو دیکھا اور مجھے تم نظر آئیں رچناکور تم پلیٹ فارم پر بھیکارنوں کے انداز میں ان جھولتے ہوئے چیتروں کے ساتھ گھوم رہی تھی مجھے حیرت ہونی چاہیے نا سو میں شدید حیرت کا شکار ہو گیا اور پھر بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ میں ریل ہی میں بیٹھا رہتا میں نیچے اتر آیا اور اس کے بعد تمہارا پیچھا کرتا ہوا ان کھنڈرات میں آ گیا یہ کھنڈرات جس بستی میں اس کا نام حسن پور ہے تم یہاں اپنے قدموں سے چل کر آئیں تھی میں بس تمہارا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا اور اس کے بعد تم یہاں بیٹھ گئیں پھر شاید تمہیں نید آ گئی میں اس وقت سے یہی موجود ہوں اور تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا ہوں رچناکور پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی رجبالین البتہ اس بات پر مطمئن انداز میں گردن ہلائی کہ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ ضرورت کے مطابق ہے رچناکور نے کہا اور تم نے میرے ساتھ کوئی کاروائی نہیں کی ارے توبہ توبہ میں نے مسکری انداز میں کہا اور رچناکور میرا مطلب سمجھ کر جھیمپ گئی اس کے جھیمپ کر مسکرانے کا انداز اس بری حالت کے باوجود بہت دلکش تھا رجبالین نے دونوں آنکھیں بند کر کے گال پھولا لیے اور سینے پر ہاتھ رکھ کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا رچناکور کہنے لگی شرارت مت کرو کیا اس وقت میں اس حالت میں ہوں کہ تمہارے شریر جملوں سے لطف اندوز ہو سکوں بھئی میں کوئی شرارت نہیں کر رہا بس تم بے ہوش تھی ہوش میں آ گئیں تم نے اپنا کوئی علم مجھ پر استعمال نہیں کیا کون سا علم وہ جو تم سیکھ رہے تھے میرا ہوش میں آنا شبلیسیت کا کارنامہ تو نہیں معلوم ہوتا کیونکہ میں جن حالات میں پھنس گئی تھی ان میں شبلیسیت کا کام باقی نہیں رہ گیا تھا میں تو تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیسی مصیبتوں میں گرفتار ہو گئی تھی مناسب سمجھو تم مجھے ان کے بارے میں بتاؤ اور تم مجھے کچھ نہیں بتاؤگے میں کیا بتاؤں میں یہ نہیں مان سکتی کہ میں خود بخود ٹھیک ہو گئی ہوں تو پھر تمہارا کیا خیال ہے بس تم نے کچھ کیا ہے تم یقینی طور پر وہ سب کچھ دیکھ چکے ہو جس کا دعویٰ ہم لوگوں نے کیا تھا ورنہ میں ایک بار پھر کہوں گی کہ یہ سب شبلیسیت کی وجہ سے نہیں ہوا ہم لوگ تو ان کالے علوم کے سامنے بلکل ہی بے بس ہو گئی ہیں میں تمہیں کیا بتاؤں کیا کیا بیٹی ہیں مجھ پر ایسی کہانی ہے کہ سنو گے تو تم حیران رہ جاؤگے تو پھر مجھے حیران کر دونا ادھر ادھر کی باتیں کیے جا رہی ہو چالاکی سے کام لے رہے ہو خیر میں تو صرف یہ جانتی ہوں کہ تم نے کچھ سیکھ لیا ہے تو اس میں میرا ہی فائدہ ہے بلکہ فائدہ مجھے حاصل ہو چکا ہے اگر تمہیں یہ سب کچھ نہ مل چکا ہوتا تو میرا کیا بنتا میں تو ختم ہو گئی تھی تم بولتی رہو لیکن میں تمہارے ان الفاظ کے انتظار کر رہا ہوں جب تم مجھے اپنے بارے میں وہ سب کچھ بتاؤگی جو میں جاننا چاہتا ہوں یعنی یہ کہ تمہیں ہوا کیا تھا بتاتی ہوں بابا بتاتی ہوں ایک منٹ ٹھہرو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں محسوس کر رہی رچنا کو اور جیسے اپنا جائزہ لینے لگی چند لمحات کو اور کرتی رہی اور پھر آجتا سے بولی نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی بلکل ٹھیک ہوں میں گوڈ تو پھر مجھے اپنے بارے میں بتاؤ بات تو وہاں سے شروع ہوتی ہے جب ایون کارلوس کی ہدایت پر ہم لوگوں نے تیہ کیا تھا کہ اپنے دھرم کے مطابق جنتر منتر سیکھوں گی اور تم اپنے مذہبی علوم تم بھی چل پڑے تھے اور میں نے بھی جستجو شروع کر دی میں نے کافی وقت ہندوستان کے مختلف شہروں میں گزارا لوگوں سے معلومات کرتی رہی یہ پتہ لگاتی رہی کہ ایسے گیانی دھیانی کہاں رہتے ہیں جو مجھے کالے جادو کا توڑ سکھا سکیں یا پھر مجھے کالے جادو کے بارے میں تفصیلات بتا سکیں میں نے بے شمار شہروں کی خاک چھانی بہت سے لوگ مجھے ملے ان میں کالے جادو کے ماہر بہت سے تھے ویسے بھی دولت کے لئے ہر شخص سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے تمہیں بھی اس بات کا اندازہ تو ہے کہ لوگوں کے لیندین کے معاملے میں میں کبھی کنجوسی نہیں کرتی لیکن کچھ عرصے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ سب کچھ دولت کا کھیل ہے ہی نہیں کالے جادو کا کام کرنے والے بھی اپنے کالے جادو سے دولت بنانے کے لئے ہی کاروائی کرتی ہیں وہ بے شک دوسروں کو اپنا چیلہ بھی بنا لیتی ہیں لیکن اس طرح کے انسان کتے سے بتر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے مجھے ایک ماہ رشی بھی ملے کالے جادو کے ماہر تھے سورہ دیکھ کر ہی گھن آتی کیا بتاؤں تمہیں ان کے بارے میں لیکن اپنی شیطانیت میں بے مثال مجھے ان کے بارے میں معلوم ہوا اور میں ان کے پاس کالا علم سیکھنے جلی گئی مجھے دیکھ کر وہ خوش ہو گئی اور پھر مجھے ابتدائی سبق دینے لگے جس میں انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ تن من آتما کچھ بھی نہیں ہے سب سے بڑی چیز شکتی ہے اور شکتی کو حاصل کرنے کے لیے تن من آتما ہر چیز کو مارنا پڑتا ہے تن مارو تو من بھی مر جاتا ہے اور آتما بھی ان تینوں کے موت کے بعد ہی شکتی کا بردھان ہوتا ہے میں تو پہلے ہی خوش ہو گئی تھی یہ سب کچھ سن کر تن مارنے کا بقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے میں مہاراج کو سویکار کروں اور ان کی آگوش میں جا پڑوں لانت بھیج کر وہاں سے بھاگی اور بہت کچھ سوچتی رہی اس بارے میں پھر طویل عرصے کے بعد مجھے ایک اور شخص کا پتا چلا جو در حقیقت گیا نہیں تھا یہ تھے آچاریا تیواری آچاریا تیواری بہت اچھے انسان تھے ان کی تعلیمات بھی مختلف تھیں اور خیالات بھی ان کا کہنا تھا کہ برائی کو برائی سے ختم کرنا عقل کی نشانی نہیں ہے کالا جادو تو گندگی ہوتی ہے اور اس گندگی کو مارنے کے لیے خود پر گندگی لاد لینا کہاں کی عقل مندی ہے کام تو یہ ہے کہ گندگی کو جھاڑو سے ساف کر دو اصل چیز وہ جھاڑو ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہو اور اس کے لیے انہوں نے مجھے پویتر اشلوک سکھانا شروع کر دیے جب میں نے انہیں یہ بتایا کہ میں شبلیس ہوں تو وہ حیران ہوئے کیونکہ شبلیسیت کے بارے میں انہیں کچھ نہیں معلوم تھا میں نے انہیں تھوڑی سی قوتوں کو زیرے امل لاکر بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ تو بڑی بات ہے کہ تمہارے پاس بھگوان کی دی ہوئی شکتی پہلے سے موجود ہے اس شکتی کو اپنی جگہ الگ استعمال کرو اور جاب شکتی الگ حاصل کر لو سنسار میں بڑے بڑے دکھی لوگ پڑے ہوئے ہیں پورے سنسار کو صدھارنا کسی ایک منوش کے باس کی بات نہیں جنہیں یہ کام کرنا تھا وہ آئے اور اپنا کام کر کے جلے گئے اور اب ان کے بعد کوئی دوسرا نہیں آئے گا جو اتنا بڑا کام کرے تمہیں اتنی شکتی ضرور دی ہے بھگوان نے کہ کسی ایک آدمی کا بھلا کر دو میں اچاریہ جی کے خیالات سے بہت متاثر ہوئی میں نے وہاں ان کے لئے ایک مندر بھی بنوایا دھن دولت کی تو میرے پاس کمی نہیں تھی اچاریہ تیواری مجھ سے جاب کرانے لگے اور میں ان کی ہدایت کے مطابق ایک طویل عرصے تک ان کے بتائے ہوئے جاب کرتی رہی یقین کرو آکیل رفیق بہت کچھ آ گیا تھا مجھے میں اپنے آپ میں بڑی وسیع ہوتی جا رہی تھی بہت سے جاب کرنے کے بعد اچاریہ تیواری جی نے مجھ سے کہا کہ اب میں ان کا امتحان لوں اور اس کے لئے انہوں نے مجھے پیلی گھڑی روانہ کر دیا